آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایسی بہت سی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں کہ کوئی ملک چھوڑ کے چلا گیا کسی کی فیملی نے ملک کو خیر بات کہتی ہے اور وہ چلے گئے لیکن کبھی اس کا آپ کو افسوس ہوا کبھی نہیں ہوا ہوگا بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں کوئی چلا گیا امران ریاض خان صاحب جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں معروف یوٹیوبر ہیں ان کی جو فیملی ہے فیملی میں ان کی اہلیہ ان کے بچے ان کے والد ان کی والدہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ خبر آپ تک نہیں پہنچی ہوگی اور پہنچ بھی دائے تو شاید آپ لوگوں پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو اب مسلحتاً یہ خبر نہیں سنائی گئی یا نہیں بتائی گئی اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ مجھے معلوم نہیں لیکن کوئی ایسی فیملی کہ جو یہ سمجھے کہ میرا جینہ پاکستان میں زیادہ اچھا ہے جو یہ سمجھے کہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں رہوں جو یہ سمجھے کہ اس کا مستقبل محفوظ پاکستان میں ہے یا مستقبل وہ اگر انجوائے کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اسے وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے خوشی کی خاطر نہ جانا پڑے تو جب کہیں اور موو ہونا پڑے اور وہاں پہ جا کے زندگی گزارنی پڑے اور ایک ایسی فیملی کے جس کا تذکرہ جو ہے پورے پاکستان میں زبان حضرت عام ہوتا ہے تو وہاں پہ زندگی گزارنے کی بجائے کہیں پہ بے نامی اور گمنامی کی زندگی گزارنہ کہ جہاں پہ دوسرا بھی معلوم نہ پڑے اس کو کہ یہ ہے کون تو پرسو رات گیارہ بجے کی فلائٹ تھی پرسو یہ دن بنتا ہے جمعے کے دن جمعے کو رات گیارہ بجے کی فلائٹ سے لاہار سے یہ دبائے منتقل ہو چکا ہے امران ریاض خان یہی پہ موجود ہے ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر موجود ہے اس سے پہلے ان کی پوری فیملی جو تھی وہ عمرہ کرنے کی غرض سے گئی ہوئی تھی لیکن ان کو تب بھی نہیں جانے دیا گیا تھا ہائے کوٹ کے اندر مختلف پلیس ان کی طرف سے رکھی گئی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اب وہ یہاں پہ ہیں اور ان کے بھائی یہاں پہ ہیں اب یہ خبر دینے کا مقصد کیا ہے خبر دینے کا مقصد یہ کہ ایک شخص بہت سارے لوگوں کو نظریاتی اختلاف ہوگا ہونا چاہیے اگر آپ کو نظریاتی اختلاف ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط سائی پہ کھڑا ہے یا غلط ہے یا غلط ریپورٹ کر رہا ہے تو ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کو میں اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ آپ کو اختلاف نہیں رکھنا چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ صرف نظریاتی اختلاف ہو وہ جانی دشمنی کے اندر تبدیل نہ ہو وہ شخص جس نے پاکستان کے اندر صحافت کی پاکستان کے اندر صحافت کرتے ہوئے پاکستان میں کم آیا پاکستان میں لگایا وہ اپنی خوشحالی پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے اس کے ساتھ جو مرضی رویہ روا رکھا جائے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے فرق تب پڑنا شروع ہوا کہ جب اس کے گھر والوں کو یہ بارہا عذیت دی جاتی تھی کہ اسے گرفتار کر لیں گے اسے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن گھر والوں کو فرق پڑھ رہا تھا اور تب بقال ان کے میں نے جب پوچھا کہ کوئی خبر پہنچتی تھی جب کہیں پہ روپوش تھے جب آپ کو اٹھایا گیا تھا تو آگے سے جواب یہ دیتے تھے کہ ایک خبر پہنچی تھی کہ یہ دیکھ کہ تیرے مرنے کی خبریں چل رہی ہیں تو اس دن مجھے ہی اتمنان ہوا تھا کہ میرے گھر والوں کو اتمنان ہو چکا ہوگا وہ سکون میں آ چکے ہوں گی وہ تذبذب کی جو زندگی بزار لیں اس کے بعد صورتحال جب یہ بنی کہ جب انہیں گھر سے گرفتار کیا گیا تو وہ گرفتاری پیش کرنے کے لیے خود باہر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر کے اندر داخل نہ ہونا تو ایسی صورتحال میں وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں گھر کی پوری تلاشی لیے تو الفاظ یہ استعمال کیے گئے بھڑا کدھر ان کے والد جو اس کا گھر پہ موجود نہیں تھا ان کو بھی گھر پہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد فائنلی ان کی طرف سے یہ سوچا گیا ہوگا کہ میں اپنی فیملی کو اس طریقے سے یہاں پہ نہیں رکھ سکتا ہاں میں برداشت کر سکتا ہوں میرے والد جو ہیں وہ بڑے ہیں وہ شاید یہ برداشت نہ کر پائیں تو وہ کیسے برداشت کر پائیں تو اس دن سے پھر صورتحال تبدیل ہوئی سوچ بچار اس کے اوپر شروع ہوئی اور اسی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ انہیں پاکستان سے نکال دیا جائے تاکہ یہ میرے آساب کے اوپر جو اس وقت کمزوری سوار ہے کہ میرے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو ان کو کوئی گزند نہ پہنچے میں اگر اس فیلڈ کے اندر موجود ہوں تو میرا کام یہی ہے میں نے یہی کرنا ہے میں تبدیل نہیں ہو سکتا میں اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا میں اسی طرح کہوں اور یہی کام کرتا رہوں گا تو میں نے تو یہ کام کرنا ہے ان کا کیا قصور ہے اسی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا ہوگا اور وہ پاکستان سے موف ہو چکا ہے اب دبائے کے اندر بچے جو ہیں وہ پڑھائی کریں گے بچوں کے اوپر بنیادی طور پہ ایسا پریشر بیلڈ ہو گیا تھا کہ بچے نفسیاتی طور پہ دباؤ کا شکار ہو چکے تھے کہ جب یہ معلوم پڑھتا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ میاں عباد فاروق جو پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے جن کے چھوٹے بھائی میاں شہزاد فاروق جو ہیں چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں وہ الیکشن کے اندر کھڑے تو میاں عباد فاروق کا بیٹا جو تھا کہا جاتا تھا کہ سنڈروم انہیں کوئی ہے لیکن با رہا گھر پہ چھاپے پڑھنے پہ وہ بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑھنا شروع گیا اور جب بچے کو یہ معلوم پڑے گا کہ میرے والد کو گرفتار کرنے پولیس آ جاتی ہے ہمارے ہاں بھاری تعداد میں پولیس آتی ہے وہ گھر کے اندر تلاشی لیتی ہے تو آسابی طور پہ بچے نفسیات کے اوپر اسے حابی کر لیتے ہیں تو اسی وجوہات کے بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی اہلیہ اپنے بچوں اور اپنے والد اور والدہ کو پاکستان سے باہر بھیجوانے کا فیصلہ کیا اب اس کے اوپر ہم کیا کریں کیا ہمارے لیے کوئی آسانی ہے کیا ہم یہ سوچیں گے اچھا اگر ایک کوئی نارمل صحافی اس طرح کا فیصلہ کرے نا تو بات اور ہوتی ہے چلے گئے کچھ صحافی خود ہی چلے گئے ہیں یعنی باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوا ہیں بہت سے نام ہیں نامور صحافی ہیں خود بیٹھے ہوا ہیں باہر کے ملکوں میں جا گئے فیملیز ادھر ہیں کچھ کی ادھر ہیں ٹیمپریری طور پہ گئے ہوا ہیں لیکن آپ اپنی فیملی کو ہی موف کر دیں خود یہاں پہ رہیں اور فیملی آپ کی باہر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں عمومی طور پہ ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں باہر فیملی رہتی ہے پاکستان میں اور آپ باہر جاتے ہیں کمانے کی غرصے یا جو بھی ہے آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں سے واپس آتے ہیں لیکن آپ یہاں پہ ہیں اور آپ نے اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ کو باہر بھیجوا دیا ہو اور آپ خود یہاں پہ بیٹھے ہو یہ کربناک مرحلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کتنی ویازت ہے زندگی گزارنا کسی کے آساب کے اوپر کتنا بھاری ہوگا کہ جب آپ ملک کے نام پر صحافی ہوں گے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ہوگا کوئی نیرٹیف جائے کسی کو یہ معلوم پڑے کہ وہ صحافی جو ہے نا اس کی فیملی وہاں پہ نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں گے ہم کیا سوچیں گے آج کے دن حقائق کو بے نقاب کرنے پہ کہ گجرات کے اندر پریزائیڈنگ آفیسر سے سوال کرنا اس سے پوچھنا کہ یہ بے ذابتگی کیوں ہیں اسی بنیاد کے اوپر ہمارے ایک نمائندے کو اٹھا لیا گیا نائنٹی ٹو سے جس کا تعلق تھا کیمرہ مین کو اٹھا لیا گیا ایک جی این این کے کیمرہ مین کو اٹھا لیا گیا کیا نئے دشت میں آنے والے مسافروں کو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ چھالے ہی پڑیں گے پاؤں جلیں گے آخر میں کاٹنا پڑیں گے اور یہی پاؤں کے حدد تمہارے سر تک جائے گی اور تم جینے کے لائک نہیں رہو گے اگر یہی ہمیں پیغام دینا تو دیتے رہی شاید اسی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہو شاید نوع سیکھیے کوئی آتے ہیں یا کھر دماغ کوئی آتے ہیں ان کا دماغ اسی طریقے سے ٹھیک ہو بس صورت دیگر یہ ٹھیک ہونے والی کوئی جنتہ ہے نہیں قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی دو چار ایسے انصر پیدا ہوتے رہیں گے جو پورے مولیکیول کی پرت کو کھاڑیں گے حقائق بتائیں گے آگے پڑ جائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ